السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والے عمال میں سے ایک عمل قیام رمضان یعنی نماز تراوی بھی ہے صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے جس مسلمان نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا قیام اللیل کے بارے میں گناہوں کی بخشش کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شرطیں ساتھ لگائیں ہیں پہلی شرط ہے ایمان ایمان کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے اگر انسان ایمان سے محروم ہے تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اور نہ اس کو اس عمل پر عجر و ثواب ملتا ہے تو گناہوں کی معافی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ایک مسلمان کوئی بھی عمل سر انجام دے تو پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لے دوسرے نمبر پر شرط آپ نے لگائی کہ احتساب احتساب کا معنی کیا جاتا ہے عجر و ثواب کی نیت سے جو بندہ عمل کرتا ہے تو عمل کوئی بھی ہو جب انسان اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرے گا تو تب ہی اللہ کے ہاں اس کی قیمت اور اس کا مول پڑے گا اخلاص نہیں ہے تو عمل ہاں کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اللہ تعالی نہ تو اس کو قبول فرماتے ہیں نہ اس پر عجر عطا فرماتے ہیں اور نہ اس کے ذریعے سے گناہ بخشے جاتے ہیں تو قیام رمضان ہو یا کوئی اور عمل ہو ایمان بھی ہونا ضروری ہے اور اخلاص ہونا بھی ضروری ہے رمضان مبارک کا جو قیام ہے جس کو نماز تراوی کہا جاتا ہے دراصل یہ نماز تحجد ہی ہے نماز تحجد عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک جو بھی نفل نماز پڑی جاتی ہے اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے نماز تحجد کہا جاتا ہے تو رمضان میں اس کا ایک الگ نام رکھ لیا جاتا ہے نماز تراوی حالانکہ وہ ہے تو وہی نماز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام اللیل ہے جو تحجد ہے وہ رات کے ہر حصے میں ادا کی ہے بنیادی رات کے پہلے حصے میں بھی درمیان والے حصے میں بھی اور آخری حصے میں بھی معلوم یہ ہوتا ہے نبی علیہ السلام کے اس عمل سے کہ ایک قیام اللیل جو ہے اس کے وقت میں بڑی وسعت اور گنجائش موجود ہے تو باقی گیارہ مہینوں میں جو نماز تحجد ہے وہ رات کے کسی بھی حصے میں ادا کر لی جاتی ہے اور آدمی ایک مسلمان اپنے طور پر اس کو ادا کرتا ہے لیکن رمضان المبارک میں عشاء کے ساتھ اس کو ادا کر لیا جاتا ہے اور باجماعت ادا کر لیا جاتا ہے اور اس کا نام نماز تراوی رکھ دیا جاتا ہے تو بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس نماز کا الگ نام ہونے کی وجہ سے شاید یہ نماز تحجد سے کوئی الگ نماز ہے تو ایسا نہیں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام قیام اللیل کتنی رکھتوں کا کیا کرتے تھے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب یہ دیا کہ آپ علیہ السلام رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ باقی مہینے ہو آپ علیہ السلام گیارہ رکھتوں سے زیادہ نہیں پڑا کرتے تھے تو یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ جواب یہ بتاتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی سائل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ یہ ایک ہی نماز کے دو نام ہیں عام دنوں میں جب یہ نماز ادا کی جاتی ہے تو اس کو قیام اللیل اور تحجد کہہ دیا جاتا ہے اور رمضان المبارک میں جب اس کو باجمات ادا کیا جاتا ہے تو اسے تراوی کا نام دے دیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراوی کا جو باجمات احتمام کیا تھا وہ صرف تین راتیں کیا تین راتیں آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے ہیں صحابہ اکرام آپ کے ساتھ باجمات کیام کرتے اور وہ کیام بہت لمبا ہوتا تھا صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا لمبا کیام ہوتا تھا کہ ہمیں فجر کے تلو ہونے کا خدشہ ہو جاتا تھا یعنی ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ اتنا لمبا ہم کیام کر رہے ہیں کہ کہیں فجر ہی تلو نہ ہو جائے اب آپ خود ہی غور فرمائیے کہ جب اتنا لمبا کیام آپ علیہ السلام نے تین راتوں میں کیا تراوی آپ نے اتنی لمبی ادا کی کہ فجر کے تلو ہونے کا خدشہ تھا تو پھر اس بات کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے نماز تراوی کے بعد آپ نے الگ سے تحجد بھی پڑی ہو تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوا ہے آپ علیہ السلام نے جن راتوں میں کیام اللیل نماز تراوی پڑی ہے با جماعت ان راتوں میں آپ نے تحجد بلکل بھی نہیں پڑی ہے حالانکہ تحجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی پڑی اور اتنی دیر تک پڑھتے رہے لمبا اتنا کیام کیا کہ تحجد پڑھنے کی تو ضرورت ہی نہیں رہی اور وقت بھی نہیں رہا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک ہی نماز ہے نماز تراوی اور نماز تحجد اور اس کی رکتیں جو ہے وہ گیارہ رکتیں ہیں آٹھ رکتیں دو دو کر کے ادا کرنی ہے اور تین رکتیں پھر وطر ادا کرنے ہیں آپ علیہ السلام تین راتوں تک صحابہ اکرام کو یہ جماعت کے ساتھ یہ نماز تراوی پڑھاتے رہے لیکن چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں رہے صحابہ آپ کا انتظار تو کرتے رہے مسجد میں لیکن آپ تشریف نہیں لائے اور آپ نے پھر بعد میں صحابہ کو بتایا کہ میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ذوق شوق کو دیکھ کر کہیں اللہ تعالیٰ اس عبادت کو تمہارے اوپر فرض ہی نہ کر دے تو معلوم یہ ہوا کہ نماز تراوی یہ سنت ہے آپ علیہ السلام نے اس ڈر سے اس کو بقاعدہ مسلسل ادا نہیں کیا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے کیونکہ وہ شریعت کے نزول کا وقت تھا اور احکامات اللہ کی طرف سے اتر رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے اس لیے اس کو مسلسل ادا نہیں کیا تاکہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے تو آپ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اب چونکہ دین مکمل ہو چکا ہے اب تو فرضیت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے تو اب مسلمان اس کو بقاعدہ باجماعت پورا مہینہ ادا کرتے ہیں تو یہ بدت نہیں ہے حضرت عمر فاروق عزی اللہ عنہ سے جب اس نماز تراوی باجماعت کے بارے میں بات ہوئی تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ایک اچھی بدت ہے تو یاد رکھئے کہ انہوں نے بدت جو کہا نماز تراوی کو تو یہ لغت کے اعتبار سے کہا لغت میں ہر نئے کام کو بدت کہا جاتا ہے کوئی بھی نیا کام ہے تو وہ بدت ہے تو نماز تراوی کو بھی اسی معنی میں انہوں نے بدت کہا کہ یہ ایک نیا کام ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بقاعدہ پورا مہینہ باجماعت نماز تراوی ادا نہیں ہوتی تھی تو بعد میں اس کا احتمام چونکہ فرضیت کا خطرہ ختم ہو گیا نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے دین مکمل ہو گیا تو اب چونکہ فرضیت کا خدشہ نہیں تھا اس لیے صحابہ اکرام نے پھر بعد میں اس کو باجماعت پورا مہینہ احتمام کے ساتھ ادا کیا تو یہ بدت شرعی طور پر نہیں ہے شرعی طور پر تو بدت دین میں کسی نئے کام کو کہتے ہیں تو یہ نیا کام تو نہیں ہے نبی علیہ السلام نے کیا ہے اگرچہ صرف تین راتیں کیا ہے لیکن کیا تو ہے تو یہ مشروع عمل ہے نماز تراوی بیدت ہرگز نہیں ہے حضرت عمر فاروق عزی اللہ عنہ نے اس کو لگوی طور پر کہا کہ ہم یہ ایک اچھا کام آغاز اس کا کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تو صرف تین راتیں اس کا قیام کا احتمام کیا اور پھر فرضیت کے خدشے سے چھوڑ دیا لیکن اب چونکہ فرضیت کا خدشہ نہیں رہا ہے تو ہم اس کو با احتمام پورا مہینہ ہم اس کو ادا کریں گے تو بہرحال نماز تحجد گناہوں کی موافی کا ذریعہ ہے نماز تراوی گناہوں کی موافی کا ذریعہ ہے ویسے بھی رمضان المبارک یہ شہر قرآن ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے شہر رمضان اللہ تعالی نے رمضان المبارک کا تعرف ہی یہ کروایا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے قرآن کے نزول کا آغاز رمضان المبارک میں ہوا ہے قرآن کا اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے جب رمضان المبارک آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے یعنی آپ علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے جبریل علیہ السلام آپ کو قرآن سناتے تو اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے اور نماز تراوی میں ہم قرآن سنتے ہیں اس لئے رمضان المبارک میں بڑے احتمام کے ساتھ بڑے زوک شوک کے ساتھ مسجد میں جا کر قرآن سننا چاہیے نماز تراوی کو با احتمام ادا کرنا چاہیے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی بدولت ہمارے گناہوں کو بخش ڈالے گا موسیقی موسیقی